نمسکار شوتاؤں سواگت ہے آپ کا میں ہوں شمیم خان اور لے کر حاضر ہو گیا ہوں نیو چارٹ نیو چارٹ میں ہم آپ کو سنواتے ہیں دنیا بھر کی تمام حیرت انگیز اور چک پٹی خبریں تو چلیے شروع کرتے ہیں نیو چارٹ شادی کو لے کر عمومن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا لڈو ہے جسے کھانے والا بھی پچھلاتا ہے اور نہیں کھانے والا بھی لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ تین مہینے کا پری ویڈنگ کورس آنیواری ہے اور پھیل ہو گئے اس کورس میں تو آپ سے شادی کا عدھکار چھین لیا جائے گا دراصل انڈونیشن سرکار اس طرح کا پری ویڈنگ کورس شروع کرنے جا رہی ہے اس میں شادی کرنے جا رہے جوڑوں کو شادی کے بعد زندگی میں ہونے والے بنداؤں کے بارے میں سکشت کیا جائے گا انہیں صحت کا دھیان رکھنے بیماریوں سے بچنے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی ٹرننگ دی جائے گی تاکہ یہ جوڑے سفل دامپرت جیون شروع کر سکیں شادی کے عمر کے لائق ہو چکے سبھی یوہوں کیلئے یہ پریس آنیوارے ہیں پھیل ہونے والوں کو سرکار شادی کا عدیقار نہیں دے گا اور شادی نہیں ہوئی تو کہیں آپ رومیو بن کے جوریٹ کو نہ پھوچیں اچھا اگر جوریٹ کو خط بھیجا جائے اور جواب بھی مل جائے تو پھر کیا کہنے اٹلی کا خوبصورت شہر ویرونہ شاید اس لیے بھی پرسند ہے کیونکہ وہاں ویلیم شکسپیر کی پریمی کا جوریٹ رہا کرتے ہیں ان کے نام پر وہاں ایک جوریٹ کلپ بھی ہے جہاں دنیا بھر سے کئی بھاشاؤں میں لکھے خط آتے ہیں یہ خط ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو پریم میں اصفہ لیتے ہیں یا جسے پریم کرتے ہیں اسے جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ جوریٹ کے نام خط لکنے پر آپ کو آپ کا پیار مل جاتا ہے بلکل مزیدار بات یہ ہے کہ سبھی خط جوریٹ کے نام سے آتے ہیں اس کلپ میں درزنوں والینٹیئرز ہیں جو پیار کی نائکہ جوریٹ کی اور سے سہے کڑوں خطوں کا جواب دیتے ہیں خطوں کا جواب دینے والی ٹیم میں کئی بھاشاؤں کی انوادک، منوے گیانی، ڈاکٹر، اچھکوٹی کے لے خرق، زہین اور سوچے ویچاروں والے لوگ شامل ہوتے ہیں سمارٹ فون کی لچھڑانے کے لیے چوزے اور پودھے باتے جائیں تو یہ آئیڈیا کیسا رہے گا؟ جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے دراصل انڈونیشیا میں بچم جاوا کے بانڈنگ شہر کے ریجنل ایڈمیسٹریشن نے بچوں کو اس مارٹ فون اور ٹی وی سے دور لکھنے کے لیے ایک پرائیوٹ پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت بچوں کو مرگیوں کے بچے، پھل سبزیوں کے بیچ اور ان کے پودھے باتے جا رہے ہیں تاکہ بچے اس مارٹ فون چھوڑ کر پودھے اور چوزوں کی خدمت میں لگے رہے ہیں اس تھانیے پرشاسن نے اب تک دو ہزار چوزے اور قریب پندرہ سو میرچ کے پودھے بات دی ہے بانڈنگ شہر کے میر کا یہ آئیڈیا کافی پاپلر ہو گیا ہے انڈونیشیا میں انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے لوگ ہر دن عوصتاً آٹھ گھنٹے پھون پر بتاتے ہیں جبکہ ویش ویگ عوصت قریب دو گھنٹے کا ہے اور آج کے بچے تو بلکل ما شاہ اللہ ہیں وہ تو بس راپ میں رہتے ہیں موبائل یوز کرنے کے کبھی کبھی تو ماں باپ بچے کو انگیج کرنے کے لیے بھی اپنا موبائل لے دیتے ہیں اور اسی وجہ سے بچے انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کی لد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور بچوں کو سمارٹ فون سے دور رکھنے کی یہ پہل ذرا کامیاب ہو گئی ہے سمارٹ فون کے چلتے بچوں کے شارعی رکت کی دھیان کافی کم ہو جاتی ہیں انہیں اس طرح کے کام سکھانا بے حق ضروری ہو گیا ہے پتنیاں سن رہی ہیں نا اگر اپنے پتی کی موبائل کی لگ چھڑوانی ہے تو انہیں چوزے اور پودھے گفت کر سکتی ہیں کہتے ہیں پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی اگر عمر ہوتی تو شاید چھہتر ورشی ارام کرشن پڑھنے کی نہیں سوچتے پڑھنے کے شوق نے ان کے عمر کو آڑے آنے نہیں دی لہٰذا انہیں دلی ویشوی دیلہ کے سیتر دوہزار انیس بیس میں ایم این ہندی کورس میں داخلے کے لیے پریلد کیا انہوں نے ایم این ہندی کے پرویش پرکشہ میں 82 پرتیشت آنگ کا حاصل کی ہیں اس کے بعد انہوں نے ڈی او سے زمبت راجدھانی کالج میں داخلہ لیا عام طور پر لوگ پڑھائی کرنے کے بعد نوکری کرتے ہیں پر لوگ نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد کورس یا پڑھائی کم ہی کرتے ہیں لیکن پڑھنے لکھنے کے شوق کے چلتے رام کرشن کو ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کی پیڑ پودھوں سے اسے انسان کی بیماری دور کرنے کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا ہے لیکن کیرر کے پیڑ والے ڈاکٹر جو کی آئرویت کے ذریعے پیڑ پودھوں کا علاج کرتے ہیں پیڑ والے ڈاکٹر کے نام سے مشہور کے بینوں ایسے شخص ہیں جنہوں نے سو سال سے بھی پرانے کئی ایسے برکشوں کو پھر سے زندہ کر دیا جو ٹھوٹ ہو گئے تھے پیڑوں کے سنکشن کے لیے وہ بیتے دس سالوں سے جھٹے ہوئے ہیں آس پاس ہی نہیں بلکہ دیش بھر کے لوگ اپنے پیڑوں کی بیماری کے بارے میں بینوں کو بتاتے ہیں اور وہ ان کا علاج کرتے ہیں اور وہ بھی بلکل موک بینوں نے برکشوں کو بچانے کے لیے برکش آئرویت سے سمبندھت کئی پستکل کی جو اب کیرل کے اسکولی گوز میں بھی شامل کی جا رہی ہے بینوں نے پندرہ سال پہلے ایک ادھ چلے پیڑ کا عراج کر اسے ہرہا بھرا بنا دیا تو لوگوں کو بڑا اشتری ہوا بینوں کے آس پاس کے لوگ انہیں پیڑ والے ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں بینوں کا کہنا ہے کہ وہ پیڑوں کی ہر طرح کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں کو اکھٹا کر کے بوٹل بورٹ بنا دی جائے اور اس بورٹ پر تین لوگ آسانی سے بیٹ کر مچھلی پکڑ سکتے ہیں مدی افریقی دیش کیمرون کے اسمائل کی بورٹ نے شہر کو پلاسٹک کی کچھلے سے مخت کرنے کی دشاں میں یہ قدم اٹھایا اسمائل ایبون نے اس طرح کی بوٹوں کا ایک بینک بنا رکھا ہے اور لوگوں کو بلکل مف میں بوٹل بورٹ دان کر رہے ہیں اچھا بینک سے مجھے یاد آیا بینک کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو چیزاتی ہے وہ یہ کہ روپے پیسے کی لیندے اگر آپ کو بتایا جائے کہ پگڑی بینک کھل گیا ہے بلکل صحیح سنا آپ نے رازدھانی دلی کے گردوارہ بنگلہ ساہی میں پگڑی بینک کھولا گیا ہے گرونانک دیو کے پانچ سو پچاسوے پرکاش ورش کے موقع پر اس طرح کی پہلی پگڑی بینک کی اس دھاپنا کی گئی ہے پگڑی بینک میں سکھ نوجوانوں اور بچوں کو صرف پچاس روپے میں آکرشک پگڑی دی جا رہی ہے ساتھ ہی بچوں کو پگڑی باندھے کا طریقہ اور دھارمک مہتوی بھی بتایا جائے گا پگڑی بینک کے انوٹھے کانسپٹ کے لیے بہت سے لوگ آگے آ رہے ہیں اب تک ایک ہزار سے بھی زیادہ پگڑیا دان کی جا چکی دان میں ملی ان پگڑیوں کو ڈرائی کلین کر کے پچاس روپے میں ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے ابھی تک پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو پگڑی دی جا چکی ہے تو یہ تھا نیو شارٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے دوست شمیم کو دیجئے اجازت موسیقی